ادا برچہ ہے دوستو کیسے ہیں آپ لوگ یہ موک ٹیسٹ کا کوئیسن پیپر ہے جو کہ پیپر فرسٹ کے لیے ہیں پیڈ کورس ختم ہونے کے بعد میں نے پیپر فرسٹ کے لیے یہ کوئیسن پیپر تیار کیا ہے ٹیسٹ لینے کے لیے تو میں نے سوچا کہ چینل پر بھی ڈال دوں مجھ سے کہا گیا کہ اس میں مشکل سوالات ڈالے گئے ہیں لیکن میرا ایسا ماننا کہ یہ موڈرٹ کوئیسٹنز ہیں اور یو پی ایسی بدل بدل کے کوئیسٹن پوچھتا ہے تو ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سوالات گزستہ شالوں کے ہی اس میں ڈالیں تو پھر اچھا نہیں بنے گا کوئیسٹن پیپر اس لیے میں نے کچھ نائے کوئیسٹنز کو اس میں ڈالنے کی کوشش کی ہے تو اس کو دیکھیں گے ابھی پڑھیں گے اس کو لیکن دوستو پہلے یہ بھی دیکھ لیجئے پھر میں آپ کو ایک قطع بھی سناؤں گا پھر سوالات پڑھنا شروع کریں گے انسٹرکشن آپ کو معلوم ہی ہوگا انسٹرکشن آپ کو معلوم ہی ہوگا اس کو پڑھ لیجئے کوئیسٹن نمبر ون اور کوئیسٹن نمبر فائیو کمپلسری ہیں اور باقی اس کو آپ پڑھ لیجئے اس کو نہیں پڑھیں گے آگے کوئیسٹن پر چلتے ہیں لیکن دوستو اس سے پہلے ایک قطع تو بنتا ہی ہے دیکھیں قطع کچھ یوں ہے وہ جو سہر جیسا ہے جس کا نام محبت ہے وہ جو سہر جیسا ہے جس کا نام محبت ہے مجھے بھی کسی سے ہے مگر ناکام محبت ہے وہ جو سہر جیسا ہے جس کا نام محبت ہے مجھے بھی کسی سے ہے مگر ناکام محبت ہے اور دنیا والوں کے اندھے پن کو تو دیکھئے ذرا دنیا والوں کے اندھے پن کو تو دیکھئے ذرا یہاں لوگ بے وفا ہے اور بدنام محبت ہے آنا ورس ہے دوستو چلیے آپ دیکھتے ہیں کوئیسٹنز کو اب میں فاشٹ پڑھ لوں گا اور آپ بھی کوشش کریے گا کہ ان سوالات کے جوابات لکھنے کے لیے تاکہ آپ کی تیاری ہو اچھی سیکشن اے کو دیکھتے ہیں آپ کو معلومی ہے کہ پہلا سوال کمپلسری ہے اور ایک سوال یہاں پر دس ماس کا ہے ایک سو پچاس الفاظ میں لکھنا ہے تو دیکھئے یہاں پر یہاں پر میں نے اچھی پریکٹس کروانے کے لیے مشکل سوالات تو نہیں لیندی سوالات رکھنے کی کوشش کی ہے وہ اس لیے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جو ہی بچے ہمارے پاس کورس جوین کی ہیں تو ان کی تیاری زیادہ اچھی ہو تو اس لیے میں نے یہاں پر جیسا لیندی سوالات رکھنے کی کوشش کی ہے اور ابتحان میں آپ کو درمیانی درجے کہ یہاں پر سوال ملے درمیانی درجے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ تو بہت زیادہ وہ مختصر سوال ہوگا اور نہ ہی بہت لیندی ہوگا ٹھیک ہے تو ویسے ہی سوال آپ کو یہاں پر ملیں گے اس سوالے سیکشن میں یہاں پر کوششن نمبر ون میں لیکن میں نے یہاں پر جانبوچھ کے تھوڑا سا بڑا کر کے سوال دیا ہے ٹھیک ہے پریکٹس کے لیے تو اردو زبان کے آغاز اور ارتقاء سے مطالق مختلف نظریات کا جائزہ لیجی یہ بلکل گسہ پیٹا سوال ہے اور ہر طرح کے سوالات ہیں اس میں کچھ ویسے بھی ہیں جو کہ آپ نہیں سنے ہوں گے ظاہر ہیں اور بہت سارے ایسے ہیں جو کہ آپ دیکھیں ہوں گے کہ اجیسے ترمیمی پوچھا گیا ہے تو میں نے ان سوالات کو اضافے کے ساتھ یہاں رکھنے کی کوشش کی دیکھیں بی نمبر کہ ویدک سنسکت اور کلاسکی سنسکت کے فرق و واضح کرتے ہوئے اس زمانے کی مختلف بولیوں پر روشنی ڈالی ٹھیک ہے نمبر سی لسانیات کی تعریف کرتے ہوئے سوٹیات، سرفیات اور نحویات کی وضاحت مثالوں کے ساتھ کیجئے تو یہ سب سوالات آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بہت لیندی ہے تو بہت لیندی نہیں ہے بٹ یہ ایک لونگ کوئسن میں پوچھے گا یہاں پریکٹس کے لئے میں نے یہاں پر رکھا ہے امتحان میں اتنے بڑے بڑے نہیں آئیں کہ تھوڑا ایسے چھوٹا آئے گا یہاں پر کوئسن نمبر ون میں جو پانچ سوالات دیئے گا ہے دیکھیں دی نمبر کے ہندہ آریائی زبانوں کی ترقی کے حدہ اس طرح میں کون کون سی زبانیں وجود میں آئیں عدوی پراکرت کے مختلف اقسام کا جوگرافی آئی ہے تو بہت سے جائزہ لیجئے یہ نمبر دیکھئے کہ اردو بریج بھاشا کھڑی بولی اور ہریانوی کے اثرات اردو پر اردو پر بریج بھاشا کھڑی بولی اور ہریانوی کے اثرات کی نشاندہی ماں مثال کیجئے کوئسن نمبر ون ختم ہو گیا جو ایک کمپلسٹری تھا آپ کو لکھنا ہی لکھنا ہے اور بانکی آپ دیکھ لیجئے گا پانچ سوالت کرنے آپ کو جو تین آپ کو الگ سے کرنے ہیں اور بانکی ایک ایک یہاں پہ انسٹرکشن کو آپ پڑھ لیجئے یہاں میں بولوں گا نہیں دیکھئے کہ اے نمبر ہے دو نمبر کا اے نمبر اردو کی ابتداء سے متعلق مسعود حسین خان کا نظریہ شاکر سبزواری کے نظریہ سے کس طرح مختلف ہے یہ ایک ٹکرا ہوا سوال کا دوسرا دیکھئے آپ کس کے نظریہ سے متفق ہیں اور کیوں یہ بھی بتانا ہے کن کے نظریہ سے متفق ہیں متفق ہیں اور کیوں متفق ہیں کیوں اتفاق رکھتے ہیں کیوں اگری کرتے ہیں کیوں صحبت ہیں وہ بھی بتانا ہے کسی طرح کے سوالات پوچھے گئے ہیں یوں پی ایسی میں آپ یہ میں سوچیں گے کہ ہم نے اپنے مند سے یہاں پر لائے سٹ کر دیا ایسا نہیں ہے آپ دیکھ لیجئے گجشتہ دس سالوں کے سوالات تو آپ دیکھئے گا تو پھر زیادہ کلیر ہوگا میں تو پیٹرن وہی فولو کیا دیکھیں بی نمر اب برانش زبان کے مختلف اقسام میں شور سینی اب برانش کو محمد عز حیثیت حانسیل ہے یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے ٹھیک ہے آپ اس کال سے کہاں تک اتفاق رکھتے ہیں اپنا جواب مدلل تحریر کیجئے تو اب یہ آپ دیکھیں محمد عز حیثیت حانسیل ہے بھی یا نہیں تو آپ اس کو ثابت کریے اس میں کہ محمد عز حیثیت حانسیل ہے اس اسٹیٹمنٹ کو ثابت کرنا ہے دلیل کے ساتھ ثابت کرنا ہے حضرت صاحب نائے طرح سے میں نے یہاں پہ سوال پوچھنے کوشش کی ہیں سینی مر دیکھئے کہ موجودہ اردو عربی فارسی ترکی اور بریج بھاشا پر مشتمیل ہے اس قول کی تائید یا تردید دونوں آپشن ہے فریور میں بھی یا اگنسٹ میں جس میں آپ لکھنا چاہیں تو تائید یا تردید میں اپنا جواب مدرل تحریر کیجئے اب یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے تو یہ اسٹیٹمنٹ آپ ذہن میں رکھئے اور کس نے کہا ایسا یہ بھی آپ ذہن میں رکھئے گا کئی اس میں اسٹیٹمنٹ میں نے خود سے نہیں بنایا ایک ہی اسٹیٹمنٹ میں نے خود سے بنایا ہے جو کہ پوچھا جائے گا بہت اہم سوال لگا مجھے تو میں نے بنایا آگے بتا دوں گا یہ اسٹیٹمنٹ کن کا ہے تو یہ آپ بتائیے گا ہمیں پڑھئے گا تو آپ کو معلوم ہوگا انشاءاللہ خان انشاء کا اسٹیٹمنٹ ہے یہ کہ موجودہ اردو عربی فارسی تورکی اور بریج بھاشا پر مستمیل اب مستمیل ہے یا نہیں دونوں طریقے سی سوال کو ہم لکھ سکتے ہیں رد بھی کر سکتے ہیں اور جو ہے تائید میں بھی لکھ سکتے ہیں آپ کو جس میں من ہو آپ لکھ سکتے ہیں دیکھئے کہ تین نمبر کا سوال ہے اس میں تین سب کوئسٹنس ہیں پہلا یہ نمبر ہے کہ دککن مردو کی ترقی کے وجوہات پر ایک تفصیلی نور تحریر کیجئے دککن مردو کی ترقی بڑی تیزی سے ہوئی کیوں ہوئی کیا کیا وجوہات رہیں تو اس پر آپ کے تفصیلی نور تحریر کرنا ہے کوئی ایسا نہیں لگ رہا ہے بہت ہی زیادہ مشکل اور تفصیل سوال ہے صرف پوچھنے کا طریقہ الگ ہے بی نمبر دیکھی کہ زبان اور تحزیب کے رشتے کی وضاحت کیجئے کیا رشتہ ہے دونوں میں زبان اور تحزیب میں اس کو بہت باری کی سمجھنا ضروری ہے کیونکہ اکثر پوچھتا ہے کئی طرح سے گمہ فیرا کے خاص طرح کے داستان کے حوالے سے کہ زبان میں کیسے تحزیب ہے تو آپ کو جانا ضروری ہے سی نمبر دیکھیں قطب شاہی اہد میں اردو کی طرح کی پر ایک مضمون قلم بند کیجئے معاملی سے سوال ہے یہ تینوں سوال کریں گے تب یہ ایک تیسری نمبر کا سوال مکمل ہوگا ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں نمبر چار دیکھئے یہاں پر بھی تین سوال دیکھئے رسم الخط کی تعریف کرتے ہوئے اردو رسم الخط کی ابتداء اور ارتقاء پر روشن ڈالی ابتداء کیسے ہوئے اور ارتقاء پر ہمیں روشن ڈالنا ہے رسم الخط کے حوالے سے پہلے رسم الخط کو ڈیفائن کرنا ہے پھر اردو رسم الخط کی ابتداء اوریزن اور جیولپمنٹ پر روشن ڈالنا ہے بی نمبر دیکھئے کہ دکنی اردو اور شمالی ہند کی اردو کے مابین لسانی تفریق کی نشاندہی ماں مثال کیجئے یعنی دکنی اردو اور شمالی ہند کے اردو کے بیچ میں جو کہ لنگویسٹک ڈیفرینسز ہیں جو لسانی تفریق ہے اس کو مارک کرنا ہے اور مثالوں کے ساتھ اس کو بتانا ہے سی نمبر دیکھئے کہ دکنی اردو میں فن موسقی ہاں اسی سوال کے بارے میں بول رہا تھا دکنی اردو میں فن موسقی کا بازابتہ آغاز ابراہیم عادل شاہ ثانی کی مشہور کتاب نورس سے ہوتا ہے یہ کہ اسٹیٹمنٹ یہ اسٹیٹمنٹ آپ کو پہلے نہیں پوچھا گیا کہیں پر لیکن آنے والے دینوں میں یہ پوچھے گا یاد رکھئے گا بھلے یہ دو سال تین سال بعد ہی پوچھے لیکن یہ پوچھے گا سوال یو پی ای سی آپ دیکھ لیجئے وہ اس لیے کیونکہ یہ سچ میں پہلی کتاب ہے اور اس کتاب کی جو ابتدہ ہوتی ہے یہ سرسطی دیوی کے وندنہ سے اس میں آپ دیکھیں گے اس کا آغاز ہوتا ہے اور اس کے لئے بہت سارے دیوی دیو بتاؤں کا ذکر ہے اس میں نو رسط کا مطلب تو آپ جانتی ہیں نو کا مطلب نائن ہے یہاں نو کا مطلب نیا نہیں ہے نو کا مطلب نائن ہے نائن جو ایٹ نائن ٹین ہوتا ہے تو وہ نو ہے اور رسط رسط کہتے ہیں خوشی کو اور رسط کے کئی مطلب آتے ہیں رسط کا مطلب راگ بھی ہوتا ہے اس کتاب میں بہت سارے چیزیں میں یہاں پہ زیادہ نہیں بولیوں میں کوئسٹن پڑ رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ایک بہت اہم سوال اس کو زین میں رکھی آنے والے دنوں میں یہ سوال پوچھے گا آپ سے آپ اس قول سے کہاں تو یہ اتفاق رکھتے ہیں بیس کیجئے تو یہ جو ہے ابراہیم عادل شاہ ان کی زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ کپڑا وغیرے بھی بھی سہی پانتے تھے بہت زیادہ ہندو تحذیب ہندو کلچر آپ کو ان کے یہاں دیکھنے ملے گا رہنگ سہن میں بھی اور اس میں تو پوری اس کتاب میں تو آپ بہت ساری چیزیں ہیں نورس میں چلیے آگے بڑھتے ہیں یہاں سیکشن بھی سٹارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی یہ جو کوئسٹن نمبر فائیب یہ کمپلسری ہے یہاں میں نے چھوٹے چھوٹے سوال رکھنے کی کوشش کی اس طرح سے اقزام میں پوچھتا ہے دیکھیں یہاں پہ پہلا سوال ہے کہ غزل ایک نیم وحشی سنفے سخن ہے کیا آپ اس قول سے اتفاق رکھتے ہیں اپنی رائے کا اظہار تعید یا تردید میں ماں مثال کیجئے یہاں پر بھی میں نے تعید اور تردید اس لیے رکھا ہے کیونکہ اس سوال کو ہم دونوں طریقے سے لکھ سکتے ہیں اب کیسے تو آپ لکھنے کوشش کریے گا نیم وحشی سنفے سخن ہے تو اب اس کو ہم رید بھی کر سکتے ہیں کہ ہم نہیں مان رہے ہیں نیم وحشی یہ وجہ اس کی ہے کہ اس میں بہت سارے علمی باتوں کو بہت عالی خیال کو پیش کیا گیا بہت سارے جو ہے اخلاقی باتیں ہیں اور بھی بہت سارے چیزیں جو کہ اچھی اچھی تو ہم نیم وحشی نہیں کہہ سکتے لیکن اگر ہم اس کے تعاید میں لکھنے بیٹھیں گے تو تعاید میں یہ دکھائیں گے کہ بہت سارے حضل کہے گئے یا کہ غزل میں بھی جو ہے وہاں سے ہم ذکر کریں گے کہ دوستان لکھنوں میں بہت سارے ویسی باتیں کی گئی غزل کا جو ہے بیرہ گرد کر دیا اور اس کے علاوہ غزل میں خسن و عشق کی باتیں گلو بلبل کی باتیں اس طرح کی جو ہے باتیں اس میں کریں گے اور تو ایسا بحث کر کے اس کو ثابت کریں گے اگر ہمیں معلومی ہوگا کہ یہ کلماندین احمد کا اسٹیٹمنٹ ہے تو یہ کوئی ضروری نہیں یہ کلماندین احمد نے کہا دیا ہے غزل ایک نیم وحشی سین پر سخن ہے تو ہم اسی بات کو قرآن کی آیت بنا لیں اس کو بالکل کسی طرح سرد نہیں کہہ سکتا ہے ایسا نہیں یہ یو پی ایسی ہے یہاں پر آپ دیکھئے کہ سوال کو جس طرح سال میں پوچھا گیا ہے کہ تعاید میں اور تعدید میں جدھر سے آپ لٹھنا چاہتے ہیں لکھیں تو یہ ہے آگے بڑھتے ہیں دیکھئے بی نمر قسیدہ کی تعریف کرتے ہوئے اس کا اجزہ ترقیب اور روشنی ڈالیے تو یہ اجراسہ ایسا سوال دیا ہے کہ آسان ہو اردو میں منظوم ڈراما نگاری کی تاریخ پر ایک محتوستہ نوٹ کلم بند کے یہ سارا منظوم ہی ہے جو آپ نے پڑھا ہے سارا منظوم ہی ہے بہت بعض من ناسی دراما لکھنے کا رواج شروع ہوا تو یہ منظوم دراما بس جو ہے بچوں کو ڈرانے کے لئے دیا گیا ہے کہ منظوم دراما وہ سوچے کر رہے یار منظوم کیا ہے تو جو ہے نہ صرف تو ہوتا ہے ڈراما میں یہ منظوم دراما اس لئے میں نے یہاں میں منظوم دراما رکھنے کی کوشش کی کہ جرس سے آپ کنفیوز ہوئے دیکھئے دی نمبر کہ شمالی ہند کے ابتدائی غزل کو شورا کا جائزہ لی تھی اب یہ سیدھا تاریخ میں نے نہیں پوچھا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اتدائی زمانے میں جب شمالی ہند میں شہری شروع ہوئی تھی ولی کا دیوان آیا ادھر تو یہاں پہ کون کون سے شورا تھے جو کہ غزل گوئی میں تباہ آسمائی کیے حالانکہ وہ لوگ مصنوی اور نظمہ اگر زیادہ لکھتے تھے لیکن غزلیں بھی لکھیں تو ان سورا کا کوئی ذکر کرنا ہے دیکھیں ای نمبر کہا گیا کہ مختلف اصناف شہری میں آپ سب سے زیادہ کس سنف کو پسند کرتے ہیں اور کیوں دیکھیں آپ سب سے زیادہ کس سنف کو پسند کرتے ہیں اصناف شہری میں غزل ہے نظم ہے مسنوی ہے روبائی ہے روبائی تو خیر وہ ایسا کہ زہلی سنف میں آتا ہے تو بانکی آپ دیکھیں گے کہ روبائی کے علاوہ مرسیہ ہے قصیدہ ہے تو آپ کو بتانا ہے کہ کیوں آپ کون سنف کو پسند کرتے ہیں اور کیوں پسند کرتے ہیں یہ زیادہ ہے یہ جو کیوں لگا ہوا ہے یہی کیوں آپ کو لکھوائے گا اس سوال کا جواب پسند کرنے کا تو آدمی ایک پیرامی بول دے کہ بہت سارے اصناف سے سخن ہیں جن میں اس سے مجھے یہ پسند ہے پسند تو ہے تو آپ بتائیں کیا کیا ہے اس میں کیا کیا خوبیاں دیکھ کر کے آپ نے اس کو پسند کر لیا ہے اور اپنی باتوں کو زیادہ آثنٹک اور میریاری اور وزن میں لانے کے لیے آپ کسی بڑے ناکد صاحب کا وہاں پہ سٹیٹمنٹ بھی رکھا ٹھیک ہے تو اس سوال کو مجھے پوچھ سکتا ہے مجھے ایسا لگا گیا کہ پوچھ سکتا آنے والے دلوں میں یہ بھی ہے کیونکہ اس طرح سوال پوچھا گیا ہے کہ اپنے دکھ مجھے دے دو کہ کون سا افسانہ آپ کو سب سے زیادہ پسند یا اچھے سے پسند ہے سب سے زیادہ پسند ہے اور کیون پسند ہے تو اس طرح سے سوال پوچھا گیا تو میں نے یہاں سوال کہا دیکھے چھے نمبر کہا گیا کہ تنقید کی تعریف کرتے ہوئے عدب میں اس کی اہمیت پروشی ڈالی ہے یہ معمولی صحیح سوال ہے کہ عدب میں تنقید کیا اہمیت ہے تنقید کو ڈیفائن کریے اور عدب میں اس کی کیا اہمیت ہے بہت زمدست اہمیت ہے عدب اگر تنقید نہ ہو تو عدب تو بلکل بے لگام کا گھوڑا ہو جائے گا جیتر منوں کا ادھر ہی چلا جائے گا تو تنقید ہی ہے جو کہ عدب کو عدب بنائے رکھتا ہے دیکھیں بی نمر کہ مقدمہ شروع شائر اردو شائری کی تنقید میں ایک اہدے آفری کارنامہ ہے اہدے آفری کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی اہد کا مطلب جانتے ہیں اہدے آفری کہ یہاں سے ایک نیا زمانہ شروع ہوا ہے عدب تنقید میں تو ایک اسٹیٹمنٹ ہے جس پر کہ آپ کو بحث کرنا ہے کیا سچ میں یہ ایک اہدے آفری کارنامہ ہے تو اس پر بحث کرنا ہے تیکھیں سی نمر دیکھئے کہ شبلی کی تنقید نگاری پر روشنی ڈالی ہے سیدھا سا ایک سوال یہاں پر رکھا گیا آگے پڑھئے دیکھئے ساتھ نمر کا یہ سوال ہے یہ نمر دیکھئے کہ دبستان دہلی کی شاعری آہ اور دبستان لکھنوں کی شاعری واہ ہے اس قول کی روشنی میں دبستان دہلی اس قول کی روشنی میں دونوں دبستانوں کی شاعری کا محاسبہ کیجئے یہ بہت ہی اچھے سوال ہے اس طرح کا سیم سوال پوچھا جا سکتا ہے اسٹیٹمنٹ دیکھ کر کے اس کو آپ جانتے ہی ہیں دبستان لکھنوں کی شاعری واہ تھی وہاں رنگینیاں تھی وہاں کی شاعری پر لوگ کہتے ہیں واہ کیا شیر سنایا آپ نے ناسخ صاحب اور مصافی صاحب لیکن دبستان دہلی میں میر صاحب اپنا دکھنامہ سنا رہا ہے دوسرے صاحب کیونکہ کنڈیشنیاں بری تھی تو یہاں کی شاعری کو سن کر کے لوگ آہ کرتے تھے اور دبستان لکنوں کی شاعری کو سن کر کے لوگ آہ کرتے تھے تو اس سوال کو آپ کو لکھنا ہے دیکھیں بی نمر کہا گیا کہ سرسید کے مقاسد کو بیان کرتے ہوئے سرسید تحریک کے کیا مقاسد ان کو بیان کرتے ہوئے اردو نصر پر اس کے اثرات کی نشان دے کیجئے بہت زبردست یہ سوال ہے کوئی بھی انسان جو اس نے کم مطالعہ کیا ہے وہ بھی لکھ سکتا ہے سی نمر دیکھیں کہ احتشام حسین کی تنقید نگاری کا جائزہ لیجئے آسان سا سوال آخری سوال دیکھیں اے نمر کلیم الدین احمد کی تنقید ہمارے ذہنی افق کو وسی کرتی ہے اور ہمیں طرفداری کے بجائے فن فہمی کے آداب سکھاتی ہے اس قول کی روشنی میں ان کی تنقید نگاری کا جائزہ لیجئے اب یہ جو قول ہے یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ میں نے خود سے نہیں بنایا ہے یہ کن کا ہے یہ عالم سرور صاحب کا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ اسٹیٹمنٹ دیکھ کر کے آپ کو کہے گا امتحان میں کیونکہ اگر آپ نے کوئیسن پر پر دیکھا ہے تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ اسٹیٹمنٹ بیسٹ سوالات پوچھے گئے ہیں پوچھے جاتے ہیں اور بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں تو اس وجہ سے آپ کو یہاں پر دیکھئے کہ اس میں یہ سائی چیزیں ثابت کرنی ہے جو اس میں اسٹیٹمنٹ ہے ہمیں طرفداری کے بجائے فن فہمی کے آداب سکھاتی ہے تو اس کو آپ جیسے یہ مشکل ٹیپ سے ہے میں ڈیریکٹر کا پوچھتا ہوں میں تنقید نگاری پر روشنی ڈالیے تو یہ ایک الگ بات ہوتی لیکن یہ ہے کہ جیسا میں نے سوال کو ویسا رکھنے کی کوشش کی ہے ٹھیک ہے کیونکہ سارے سوال کو ہم ویسا نہیں کر سکتے آسان دے سکتے ہیں مکس کر کے دینا پڑتا ہے کچھ مشکل کچھ پھرہ سا آسان مشکل اور آسان ملا کر کے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے دیکھیں مشکل ہے اس کے بعد دیکھئے آسانی بی نمبر ترقی پسند تحریک سے آپ کیا سمجھتے ہیں اردو عدب پر اس کے منفی اثرائت کے نشان دے گی اب یہاں منفی پوچھ دیا ہے تو اب مسبت تو ہر کوئی جانتا ہے مسبت تو ہر کوئی جانتا ہے آپ سی بھی پوچھ سکتا ہے ترقی پسند تحریک سے اردو عدب کیا نقصان ہویا کیا اس طرح کے سوال بنا سکتا ہے تو منفی بھی ذہن میں رکھنا ہے مسبت تو ہر یہ آپ کے پاس جانتی ہیں ترقی پسند تحریک ساری تحریکوں میں سب سے زیادہ مشہور اور فیمس سے اس پر سوال آتا ہی آتا ہے میں نے یہاں پہ منفی رکھنے کی کوشش کیے تاکہ آپ کو کچھ پوائنٹس منفی اعتوار سے بھی معلوم ہو سکے آخر کا سوال دیکھیں ایک سوال یہاں پہ کرنٹس سے پوچھتا ہے دیکھ لیجئے کوویٹ پر بھی پوچھا گیا ہے اور جو چیز چل رہا ہوتا ہے مارکٹ میں جو برننگ ٹاپک ہوتا ہے وہاں سے ڈیلیٹ کر کے سوال پوچھنے کا ٹرینڈ ابھی شروع ہوا ہے پچھلے چار پانچ سالوں سے ٹھیک ہے تو یہ جو میں نے رکھا ہے یہ ایک مضمون ہے ٹاپک دیا ہے کہ اسرے حاضر میں سائنس فکشن کی اہمیت اس ٹاپک پر کیا کرنا ایک مضمون لکھنا ہے کوئی جو سائنس فکشن کا جو ٹرم ہے یہ ایک نیا ٹرم ہے ان دنوں لیٹریچر میں اردو کی بات نہیں کر رہا ہوں پورا لیٹریچر آپ انگلیس لوگے رکھا بھی سارا لیٹریچر ملا دیں تو یہ چلا ہوا ہے سائنس فکشن لکھنے کا رواز شروع ہوا ہے اور بہت جلد اب اردو میں بھی شروع ہونے والا ہے بلکہ کچھ لکھا بھی گیا ہوگا اب سائنس فکشن کیا کر ہوتا ہے کہ فیوچر میں جو کچھ ایجاد ہوگا تو اس پر بیسڈ ہو تو یعنی کہ اگر کوئی سائنس فکشن لکھ رہا ہے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ نہ سرپ سننے میں لگتا ہے کہ سائنس کی باتیں کر رہا ہے جی نہیں جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے یا کہ فیوچر میں کوئی اگر کوئی ناویل لکھے گا سائنس فکشن میں کوئی ناویل لکھے گا تو وہ پچاس سال بعد میں کیا ہوگا یا کیا ہو رہا ہے اس طرح کی باتیں لکھائے جسوس اور ویسا پی سال بعد ایسا ہونے جا رہا ہے یا ہوگا تو وہ ساری چیزیں اس میں فیوچر میں جو بھی ٹیکنالوجی سے ریلیٹیڈ یا کہ جس طرح کے بھی ایجادہت ہوں گے تو وہ اس سے ریلیٹیڈ ہوتا ہے تو بہت دلچسپ ہوتا ہے کئی بار لوگوں کو اچھا لگتا ہے تو اردو میں حالانکہ کم ہی لکھا گیا ہے اور بہت کم اس کا ملتا ہے کہیں پر لیکن انگلیش میں اب لکھنے کا چلن شروع ہو گیا ہے تو یہ بہت چرچا کا بشہ ہے ان دنوں لیٹریچر میں سائنس فکشن اور بعض دونا تو یہ بھی کہا ہے کہ جو سائنس فکشن ہے نا یہ سائنس اور عدب کو ریلیٹ کرنی کے کڑی ہے سائنس فکشن تو آپ کو بتانا ہے اس کی کیا اہمیت ہے اس کی عدب پر حاضر میں سائنس فکشن کی کیا اہمیت ہے عدب کو یہ کس طرح سے متاثر کرتا ہے کہ عدب کے لیے ضروری ہے تو یہ ساری چیزوں کا آپ کو ڈسکس کرنا ہے ایک مضمون لکھنا ہے یہ ایک نیا ترم اس پر آپ مطلب کوئی بھی یہاں پہ یہاں پہ اس سوال میں دیکھئے گا کہ کرنس ریلیٹر ہوگا تو یہ تھا دوستو question paper ٹھیک ہے اور چلیے اب ملتے ہیں نئے ویڈیو میں اور اس کے جواب کو لکھنے کوشش کریے گا یا آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا اگر آپ کو next team کہاں دینا ہے یہ پیسی تیاری کرنی ہے تو ٹھیک ہے اور کوئی بھی سوال ویسا نہیں ہوتا ہے کہ بلکل ڈٹو مار کے پوچھ رہا ہے ڈٹو مار کی پیسی نہیں پوچھتے ہیں سوال اس میں ترمیم کرے گا یقینی طور پر کرے گا بدل کے پوچھے گا سوال وہی ہوگا پوچھنے کا طریقہ الگ ہوگا اس میں کوئی نئی بات جھوڑ کے پوچھے گا تو اس لیے میں نے یہاں پر پانچ سات questions کو نئے طریقے سے دس یا بارہ questions کو نئے طریقے سے میں نے یہاں پر رکھنے کی کوشش کی ہے اور جو سوالات پوچھے گئے ہیں تو ان سوالات کو بھی تھوڑا سا تبدیل کر کے تھوڑا سا ترمیم اضافے کے ساتھ میں نے اس میں رکھنے کی کوشش کی ہے اور کچھ سوال تو بلکل آسان سا ویسا رکھنے کی کوشش کی ہے تاکہ ہر طرح کے سوال اس میں رہے اور یہ زیادہ نہ تو ٹاف ہو بہت زیادہ اور نہ ہی بہت زیادہ آسان ہو اوکے دوستو چلیے ملتے ہیں نئے ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ